السلام علیکم میرا نام آئیشہ ہے ہم چار لوگ گھر میں رہتے تھے امی ابو میں اور میرا بھائی میرا بھائی میرے بچپن سے ہی بہت غصے اور جھگڑے کرنے والا شخص تھا جب ابو دنیا سے رخصت ہو گئے تو ساری ذمہ داری اس پر آ گئی اور اسے اچھی نوکری مل چکی تھی اس لیے گھر کے اخراجات کو وہ اچھی طرح سے منظم کر رہا ہے پھر جب اس کی شادی ہوئی تو وہ بدل گیا حقیقت میں اس کی بیوی کا ہاتھ تھا جو میری اور میری امی کے خلاف اسے بھڑکاتی رہتی تھی ہم لوگوں نے بہت برداشت کیا لیکن ایک دن اس کی بیوی نے میری ماں اور بہن کے بارے میں محلے میں گپ شب کی ایک محلے میں سے لڑکی کو گواہ بنا کر کے آئی اور کہا اس سے پوچھ لو میرا بھائی اس کی باتوں میں آ گیا اور مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکال دیا میں نے بھائی کے پاؤں پکڑے کہا ایسا نہ کرو ماں بیمار ہیں ہم لوگ کہاں جائیں گے لیکن اس نے ہماری بات نہ مانی اور گھر سے باہر نکال دیا ہمارے رشتے داروں میں سے کسی نے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دی آخر کار میں اور میری والدہ مامو کے گھر چلے گئے مامو اچھے تھے اس لیے انہوں نے ہمیں اپنے گھر رکھ لیا مامو کے گھر میں صرف تین لوگ رہتے تھے مامو ان کی بیوی اور ان کا بیٹا لیکن ان کا بیٹا 20 سال کا تھا اور اس کے بارے میں محلے والے اچھے ریویوز نہیں رکھتے تھے سب کہتے تھے یہ چرس سگریٹ وغیرے پیتا ہے اور اس کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے لیکن وہ گھر اور فیملی میں بہت شریف بن کر رہتا تھا وہ ہر وقت غلط نظروں سم مجھے دیکھتا رہتا تھا مامو نوکری کرتے تھے اور کئی بار سبزی یا کوئی کہیں جانا ہو تو میری والدہ اور مامو کی بیوی جاتی تھی میں گھر پر اکیلی رہتی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ میں اکیلی تھی گھر میں کوئی نہیں تھا اچانک سے دروازہ کھولا اور وہ گھر آیا اس نے پوچھا کہ سب کہاں گئے ہیں میں نے اس سے جھوٹ بولا اور بتایا پڑوس میں گئے ہیں آ رہی ہیں تھوڑی دیر بعد وہ اپنے روم میں چلا گیا اور وہاں اپنی امی کو کال کی کہ وہ کہاں ہیں اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ اور اس کی خالہ یعنی کہ میری امی بزار گئی ہیں وقت لگ سکتا ہے واپس آنے اسے موقع مل گیا میرے نزدیک آنے کا جب میں روم میں تھی تو وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ کچھ کھاؤگی میں دکان پر جا رہا ہوں وہ ساتھ اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر لگا رہا تھا اور ہاتھ بھی گندی جہگوں پر لگا کر بات کر رہا تھا مجھے اس کی نیت معلوم ہو گئی تھی میں نے اسے کہا کہ آپ جاؤ میں کچھ نہیں کھاؤگی وہ باہر چلا گیا لیکن باہر سے نظر بھی رکھ رہا تھا میرا بیگ دوسرے کمرے میں تھا جو اس کے روم کے نزدیک تھا وہ اپنے روم سے مجھے دیکھ رہا تھا جب میں اپنے کپڑے نکال رہی تھی شاید اسے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے نہانا ہے اور نئے کپڑے اس لیے نکال رہی ہوں پھر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کدھر گیا وہ آہستہ سے اپنے روم میں گیا جہاں میں سوتی تھی اور وہ وہاں چھپ گیا جب میں روم میں آئی تو میں اپنے کپڑے جو بیگ سے نکال کر لے رہی تھی وہ بیڑ پر رکھے تھے اور واش روم میں کپڑے لٹکانے کی جگہ نہیں تھی اس لیے میں وہ کپڑے چار پائی پر رکھ دئیے کہ واپسی پر اٹھ کر پہنوں گی میں واش روم میں چلی گئی وہ میرے روم میں ہی چھپ بیٹھا تھا اور اس مختصر انسان کو اس بات کا علم تھا جب میں نہانے کے بعد واپس آئی تو مجھے ڈریس چینج کرنا تھا اس لیے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تاکہ کوئی بھی باہر ہوگا یا کوئی اور روم میں نہ آسکے لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ روم میں چھپا دیکھ رہا تھا میں اپنے کپڑے اتارے تو وہ مجھے چھپ کر دیکھ رہا تھا ابھی میں نئے کپڑے ہاتھوں میں رکھے ہی تھے کہ وہ پیچھے سے آیا اور مجھے پکڑ لیا میں ڈر گئی اور میری آواز رکھ سی گئی تھی اس نے مجھے چارپائی پر گرا دیا دوستوں اگر آپ اس کہانی کو مزید سننا چاہتے ہو تو میرے چننل کو سبسکرائب ضرور کریں